دلہ گجرات میں سال دو ہزار تیس کے دوران بھی تلوہ گروپ کی فیرنگ کے واقعات نہ تھم سکے ہیں اور ایسا ہی تلوہ گروپ کی فیرنگ کا افسوس تاک واقعہ خاریاں کے علاقہ میں پیش آیا ہے جہاں پر الیکٹرانس پر کام کرنے والا جو شخص تھا جس کا نام شیر زمان سکنا بدر مرجان جو ہے وہ آسم نامی ایک نوجوان کے حمراہ کیش لینے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں جو ہے علاقہ ملک پور کے قریب اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے سٹوڈنٹس کے دو گروپ جو ہے آپس میں نرائی جگڑا کر رہے تھے اور اس دوران جو تھے ایک گروپ کے ان میں سے فیرنگ شروع ہو گئی جس کی زد میں آ کر جو ہے جو الیکٹرانس پر شاہ پر کام کرنے والا جو شخص ہے شیر زمان وہ شدید زہمی ہو گیا جبکہ ملزمان جو ہے موقع سے فرار ہو گئے اتنا ملتے ہی خاریاں پولیس موقع پر پہنچی اور تھوڑی طور پر زہمی شیر زمان کو حس اپتال داہل کرایا خانہ صدر خانیاں پولیس نے شیر زمان کی مدیت میں ناملوم قلبہ گروپ کے حلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا ہے شیر زمان کا کہنا ہے کہ وہ آسم نامی ایک نوجوان کے ہمرا جو ہے کیش رینے کے لیے جا رہا تھا کہ وہاں پر اس نے دیکھا کہ وہاں پر موٹر سیکلوں پر سوار جو ہیں اور کچھ پیدل جو تھے وہ سٹوڈنٹس وہاں پر لڑ رہے تھے اور اس درار ان کا لائے جگڑا ہو رہا تھا جس کے باعث ان کے آپس میں فائرنگ شروع ہو گئی اور فائرنگ کی زمان میں آ کر شیر زمان جو ہے شدید زمی ہو گیا اسے حسددار دار پر آ دیا گیا ہے جس کی حالت حترے سے باہت بنائی جاتی ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے ناملوم سٹوڈنٹس جو طلبہ ہیں ان کی تلاش شروع کر دی ہے آواز نیوز سے میں ہوں آکاشتیا آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے